جناس سپیکر جس طرح میرے بھائی نصر اللہ زیرے صاحب یہ قرارداد لے کے آئے ہیں میں اس کی تائید کروں گی کیونکہ نصر اللہ زیرے صاحب نے تو اس کی صرف آپ کو کوئی چاہ دسٹرک کی صرف بات کی اور کچھ سکول کے آپ کو کیلکولیشن کرائی اگر ہم پندرہ ہزار اٹھ سٹھ ففٹین تھاوزنٹ ایٹی ایٹ اس وقت آپ کی بلوچستان کے سکولز ہیں اس میں میڈل پرائیمری اور ہائی سکولز ہیں جن میں سات سو چھے آپ کی کوئی ایڈیوکیشن ہے وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ کوئی ایڈیوکیشن ہے جو آپ کی پرائیویٹ ہیں بلکہ ہمارے رورل ایڈیاز میں جو پرائیمری سکولز ہیں ان میں لڑکی اور لڑکیوں کو ایک جگہ تعلیم دی جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہوتے تو وہ اس کو بھی ہم اسی کوئی ایڈیوکیشن میں جو سات سو چھے اس میں لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی دس ہزار ایک سو بائیز آپ کی بوئیز سکول ہیں اور چار ہزار دو سو ساٹھ آپ کی گرلز سکول ہے یہ آپ کی بلوچستان گیجٹ ہے آپ بی میس سے آپ اس کا باقیدہ نکال سکتے ہیں جنابی سپیکر تقریباً جو حالات انہوں نے یہاں صرف کوئیٹا کے آپ کو بتائے تو میرا خیال ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اگر ذرا سکوئیٹا سے باہر جائیں گے ذرا سا سائٹ سبب زیریاز میں جائیں گے یا دوسرے ڈسٹرکس میں جائیں گے تو حالات اظہار اس سے بھی برے آپ کو ملیں گے میرا سوال آج کا تھا جو پنچپائی کے حوالے سے تھا کہ اتنی بڑی آبادی ہے اور وہاں پہ گرلز سکول ہے اور گرلز سکول میں اپوائنٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سکول بند ہے جس کی وجہ سے بچیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی بوائز سکول آپ کا رننگ ہے وہاں پہ آپ کے جو ہےنا اپوائنمنٹس بھی ہو رہے ہیں آپ کا جو ہےنا کلاس فور کی جس طرح انہوں نے بات کی وہ بھی ہے میں ذرا سے اس سے ہٹ کے یہاں پہ دیوار کالونی کی بھی میں بات کروں گی نصر اللہ زیرے بھائی نے جیسے بات کی اب ایک ہزار سٹوڈنٹ سے زیادہ وہاں بچیاں زیرے تعلیم ہیں اس بلڈنگ کو اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے پرائمری سکولز کے جو بلڈنگز ہے وہ اس سے زیادہ بڑی آپ کو ملیں گے کشمیر آباد میں اسی طرح سکول ہے فیض آباد میں آپ کے سکول ہے ذرا سے آپ اس سکول بلڈنگز کو بھی دیکھیں کہ اس میں اس طرح کی بچیاں کیچی بیک کی انہوں نے بات کی کیچی بیک بھی آپ جا کے دیکھیں نصیر صاحب بھی ملک نصیر شہوانی صاحب بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے وزٹ کیا تھا کہ بچیاں وہاں کس طرح بلکل بند کر کے ان کو یعنی رکھا گیا کیونکہ وہاں پہ کمرے نہیں ہیں وہاں پہ ایریا میں جو ہے نا زمینیں اگر ہیں تو گورنمنٹ اس طرح سے لے نہیں رہا ہے ان کو میں مستوں کی طرف جاؤں گی تو عشقینہ گلز آئی سکول آزاروں کی تعداد میں بچیاں ہیں کمرے نہیں ہیں برامدوں میں بچیوں کو بٹھایا ہوا ہے یا پھر دوپ میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ گلز آئی سکول مستوں میسنگ فیسلٹیز کی میرے بھائی نے بات کی تو آپ کے گلز سکول میں واش روم کا کوئی انتظام نہیں آپ کے میسنگ فیسلٹیز کہیں پہ بھی آپ نہیں دے پا رہے ہوں اسی طرح میں کلات میں گئی خیسندون ایک علاقہ ہے کلات سے ذرا آگے جا کے یہ دو ہزار آٹھ یا دو ہزار چھے میں یو این کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اور اس کو موڈل ویلش ڈیکلیئر کیا گیا تھا کیونکہ یہاں پہ صحت کی سہولیات موجود تھی اس علاقے میں پانی موجود تھا اس علاقے کے گلز اور بوائز سکول چل رہے تھے لیکن جب لانس ٹائم یعنی کوئی ایک سال پہلے جب میں گئی وزٹ کرنے گلز سکول بند کیا ہوا تھا ڈسپیوٹڈ تھا کیونکہ علاقے کے وہاں کلاس فور کے کسی اور کو پوائنٹ کیا گیا تھا اور علاقے کا بندہ نہیں تھا تو وہ ڈسپیوشن میں وہ سکول بند کر دیا گیا تھا اب سکول بند کرنے سے ہماری بچیاں تعلیم سے رہ جاتی اور یہ کمپلین میں نے کہیں مرتبہ کرائی پھر اس کے بعد ہم اسی طرح ہمارے گلز ظاہر ہے ڈروپ آؤٹ ریشو زیادہ ہوگا بوائز تو کہیں پہ بھی جا کے اپنی تعلیم کنٹینیو کر سکتے ہیں شہر آ سکتے ہیں کسی کے گھر میں رہ سکتے ہیں کسی ہوسٹر میں رہ سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ آپ کا جو متاثر ہوگا وہ گلز ایجوکیشن آپ کا ہوگا کلسٹر بجٹ کی میرے بھائی نے بات کی کلسٹر بجٹ کا میکنزم جیسے وہ ہائی سکول کو ہوتا ہے اس کے بعد اس کے سراؤنڈنگز میں جو میڈل سکول اور پھرائیمری سکول جنابے سپیکر اگر یہ بجٹ اچھی طرح یوٹلائز ہو تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں اور جانا پڑے دی سنٹرلائز ہونا چاہیے یہ ایک شوز میں اپنے موبائل پہ دکھا رہے ہوں یہ ایک ٹیچر نے مجھے یہ تصویر بھیجی ہے کہ میں نے اس سال انرولمنٹ بچیوں کی کروائی ہے خدارہ یہ شوز صرف ارینج کر کے دے دو کہ اس گاؤں کی بچیوں کے پاس جوتے نہیں ہیں پہننے کو جناب سپیکر میں یہ تصویر آپ کو سینٹ کروں گی اس نے مجھے سیمپل کے طور پر ویڈ نمبر بتائے کہ خدارہ یہ شوز ہمیں لے کے بجوا دے کہ ہماری بچیاں جو ہم نے انرولٹ کی ہیں ان کے پیروں میں جوتا نہیں ہے میں ان کے لئے یونیفارم ارینج کر رہی ہوں بیکز ارینج کر رہی ہوں ان کے لئے کچھ شوز آپ ارینج کرے تاکہ یہ بچیاں پھر اسی رمضان کے بعد یہ نہ ہو کہ یہ عید کے بعد سکول آنا ہی چھوڑ دیں تو حالت ازار یہ ہے اگر کلسٹر بجٹ ہے اس کو ڈیسنٹلائز کیا جائے پرائمری سکول کے ڈیمانڈز اپنی ہوتی ہیں میڈل کی اپنی ہوتی ہیں ہائی کی اپنی ہوتی ہیں ان کو وہ بجٹ دیا جائے کم از کم ان پرنسپلز پہ اتنا تو اعتبار کر لے کہ ان کا اماؤنٹ دیا جائے تاکہ وہ ان بچیوں پہ اس کو سپینٹ کر سکے اس کے علاوہ ہمارا ایڈوکیشن سیکٹر پلان ہے اب اس میں جب چیزیں جب لیکنگ کرتی ہیں جناب سپیکر اس میں جب لیکنگ کرتی ہے وہ ہے ہمارا مونیٹرنگ میکنزم ہمارا مونیٹرنگ میکنزم اتنا ویک ہو چکا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو یعنی بہتری کی طرف نہیں لے جا پا رہے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ پولٹیکل ہم ٹرانسفر بھی کروا رہے ہیں پوسٹنگز بھی کروا رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں علاقے اور یہ ہوا ہمارے ساتھ آغازی حقوق بلوجستان میں کیونکہ میں نے خود کام کیا میں یونیسیف کے ساتھ ایک آفیسر کام کری تھی ہم نے پولیسی پلاننگ ایمپلیمنٹیشن یونٹ کو اسٹیبلش کرنے میں ہمارا ہی نام تھا ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے آغازی حقوق میں یہی ہوا خواتین کو بھی اس میں اتنی نمائندگی دی گئی میلز کو بھی دی گئی کہ ہم نے بائیس سو خواتین کو بھی اگر جوبز دلوائیں اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جتنی بھی ٹیچرز تھی انہوں نے ان علاقوں سے اپنا ٹرانسفر کوئٹہ کرا لیا کیونکہ آپ کا کوئٹہ میں لوگ رہنا پسند کرتے ہیں شاید وہاں پہ ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی تو وہ جتنا چنگ تھا وہاں غاز حقوق کبھی وہ بھی آپ کا کوئٹہ میں آگیا اس سے پھر جو آپ کے وہ والی سیٹس ہے وہ بھی اوکیوپائے ہو گئی اس وقت سب سے زیادہ آپ کا سٹاف جو ہے نا اگر آپ نکال کے بھی دیکھیں گے ڈیٹا آپ کے ہیلٹھ میں سب سے زیادہ آپ کے ایمپلوئیز ہیں آپ کا ایڈوکیشن میں سب سے زیادہ ایمپلوئیز ہیں آپ کے لیکن ان پہ وہ مونیٹرنگ میکنیزم نہیں ہے ان کی اس طرح سے کپیسٹی بیلڈنگ نہیں کی جاتی ہے کہ آیا وہ ٹیچر وہ کوالیٹی ایڈوکیشن اپنے سٹوڈنٹس کو دے پاتا ہے نہیں دے پاتا لہٰذا اس پلیٹ فارم پہ میں یہ کہتی ہوں یہاں پہ عوامی نمائندے سارے بیٹھے ہوئے پورا بلوجستان ہمارا ہے اگر ہم نے اس طرح اسی طرح چیزوں کو اولی سولی لے کر چلنا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی بھی کسی اور ترقی آفتہ سوبے کو پہلے میں ملکوں کی نہیں بات کروں گی سوبے کی بھی ہم برابر آسکے سب سے پہلے تو ہم نے اپنا مونیٹرنگ میکنزم اس کو بہتر بنانا ہے ہم اگر پولیسیز کی یہاں بات کرتے ہیں جو وہی پولیسی تھی کہ جو جہاں پہ ہے وہی پہ اس کی جوب ہوگی جس دسٹس سے اس کا تعلق ہے ایک تو اس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے اور باقیدہ آپ کا بلوچستان ایڈوکیشن سیکٹر پلان بنتا ہے ہر سال جو یونسیف اور باقی جتنی بھی ڈونر اورنیزیشنز آپ کا ایڈوکیشن اپنا ڈپارٹمنٹ ہے اس ایڈوکیشن سیکٹر پلان کو ایمپلیمنٹیشن کرانا گورنمنٹ آف بلوچستان کی ذمہ داری ہے کہ اس میں ہم نے کتنے لوپ ہولز ہیں ہمارے کہاں کہاں جو ہے نا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گیپس آ رہے ہیں اس کی آئیڈنٹیفیکیشن اس میں کہ ہم ان تمام چیزوں کو فل فل کریں تب ہم لے کے چلیں گے پہلے ہمارا جو بیسک ہے جو پرائیمڈی سکول ہے ہم اگر اس کو برابر کر کے چلیں گے تو میرا خیال ہم یونیورسٹیز تک پھر چیزوں کو سیکوینس وائز لے کے چلیں گے تو بالکل اس قرارداد کی مطائق کروں گی کیونکہ اگر آپ نے بیتر بلوچستان اور تعلیمی آفتہ بلوچستان بنانا ہے تو یہی چھوٹی چھوٹی یہ جو نیٹی گریٹی یہ ٹائم ہی جو ہمارے چیزیں ہیں انہی کو اگر ہم ایڈنٹیفائے کریں اور اپنا ایک اچھا میکینزم بنائیں تو ہم چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ